نمسکار انڈیا ٹی وی پر آپ کا بہت بہت سواغت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں مناکشی جوشی آج انڈیا ٹی وی کر رہا ہے سربت دھرم سمیلن جیہا کولونا کے سنکرمن کال میں جب دھرمالیوں کے درواز سے بھکتوں کے لیے کھل گئے ہیں شاید ہر بھکت اپنے مند میں ایک ہی سوال لے کر جا رہا ہوگا کہ یہ پربو یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے اس کا انت آخر کہاں ہے یہ سوال بھی ہیں اور یہ پہلیاں بھی ہیں جنہیں سلجھانے کے ذمہ داری دھرماشاریوں کی ہے اور اسی کڑی میں اب ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں اہنسہ وشوہ بھارتی کے سنستاپک جین دیش کے پرمک شویتامبر جین سنت آچارے لوکیش مونی جی آچارے لوکیش مونی جی سنیوکت راشتو امریکی سنست میں پروچن دے چکے ہیں آپ جین بود اور ویدک درشن کے ودوان ہیں بھارت میں بیس ہسار کلومیٹر کے آپ پد یاترائیں کر چکے ہیں اور راشتو سمپردائیق صدبھاو اور ایمبیسیڈر آف پیس اوارڈ سے آپ سم مانت ہیں آپ سے ہم ایک ہی چیز سمجھنا چاہتے ہیں سب سے پہلے آشارے جی کہ یہ کورونا ایسی ویشوک مہاماری ہے جس نے ہر انسان کو بھیتر سے ڈرا دیا ہے پریشان کر دیا ہے ہلا دیا ہے ایک ہی سوال ہے من میں کہ آخر یہ مہاماری کیوں ہیں کیوں مانب جاتی اس سے پیڑت ہے جین دھرم کے ادھیاتمک سوچ اس بارے میں کیا کہتی ہے منعکسی جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کورونا مہاماری سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اور ادھک آتم وشوات سے سترک اور ساودھان ہونے کی ضرورت ہے جس سے کی ہم اس سے مہاماری سے مقابلہ کر سکیں اور اس پر بھیجے پرپت کر سکیں جہاں تک آپ نے پوچھا کہ یہ مہاماری کیوں ہے مجھے لگتا ہے کہیں نے کہیں کہنے کو تو ہم کورونا کو وائرس کہتے ہیں لیکن میں کبھی کڑی باشا کا پریوک کرتا ہوں کہ انسان روپی وائرس نے جو پرکرتی کو نقصان پہنچایا تھا اور اس نے اپنی جیون سیلی کچھ اس طرح کی بنا لی اس سے جو پرکرتی کو اور ہماری دھرتی باتا کو جو نقصان پہنچا پرکرتی نے اپنے آپ کی ہیلنگ کے لیے ایک راستہ کھوجا آج ہم دیکھ رہے ہیں گنگا جی نرمل دکھائی دے رہی ہے یمنہ جی سوچ دکھائی دے رہی ہے آکاس میں تارے ٹمٹماتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں یہ سارا کا سارا پرکرتی نے اپنے آپ کو جو ہے ہیلنگ کا راستہ کھوجا اور انسان جو ہے وہ ہوا میں اڑتا جا رہا تھا اس کے پاس سمیں نہیں تھا نہ خود کے لیے نہ پریوار کے لیے آج کورونا ماہماری کے قارن سے اب وقتی کو اپنی جیون سیلی کو پنے بدلنے کی ضرورت ہے اور ہمارے نیتی نرماتہ جو ہیں ان کو بھی کہ ہماری بکاس کی آودھارنا کیا ہو اس آودھارنا میں کیندر میں چیتنا رہنی چاہیے پدارت پریدھی میں رہنا چاہیے ہماری جیون سیلی سیم آدھاری تو ہونی چاہیے جسے اگر میں جہن جیون سیلی کہوں تو اتیس شکتی نہیں ہوگی اگر ایسا ہوتا تو سائد کورونا ایسی ماہماری سے ہمیں روبرو نہیں ہونا پڑتا اور آپ دیکھئے جین درسن میں جس ساکہر کو مہتو دیا گیا ابلے ہوئے پانی کو مہتو دیا گیا سہیہ ماداریت جیون سیلی کو مہتو دیا گیا اور ہماری میں ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا ہماری بارتیہ جو جیون پدتی ہے آج ہماری بارت کی رشوئی پرمپرہ کو دیکھئے اس کے اندر جس طرح کے مرچ مسالوں کا پریوگ ہوتا ہے وہ سوتے ہمارے ایمین سسٹم کو مجبوط کرتے ہیں پشتیمی دیسوں میں جو مرتیو در عدیت ہے اس کا ایک کارن کہیں کہیں ایسا ہے کہ وہاں کھان پان میں ان چیزوں کا نہیں ہونے سے مرتیو در بھی عدیت ہے تو مجھے لگتا ہے ہمیں پنے سائیم آدھاریت جیون سیلی کی اور لوٹنے کی جوڑت ہے ٹکرتی کی اور لوٹنے کی جوڑت ہے اپنے آپ کو ایکو فرینڈلی بنانے کی جوڑت ہے آچارے جی آپ نے کہا کہ ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے لیکن ڈر تو لگتا ہے لوگوں کو موت پھر ڈر لگتا ہے جبکہ وہ جانتے ہیں جیون مرتیو تو ایک چکر ہے اس ڈر کو دور کرنے کیلئے کیا کرنا چاہیے نہیں بلکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہے لیکن میں یہ کہوں گا کہ ڈرنا سمسیہ کا سمادھان نہیں ہے سمسیہ کا سمادھان یہ ہے سب سے پہلے ہم اپنے بیتر کے ایمیون سسٹم کو مجبوط رکھیں اور اس کے لیے جو ہیں اس کے لیے آئیس منترالے کی یہ گائیڈ لائن ہے میں یہ کہنا چاہوں گا جیسے نیبو پانی ہیں سنتری موسمی سنتریہ ہیں آملہ ہیں ایلوویرہ ہیں اور گھلوئے ہیں آدھی ایسے تکوہ ہیں کالی مرچے ہیں اور اس پر تلسی ہیں ادرک ہیں ان کا پریوک سے ہم اپنے ایمیون سسٹم کو مجبوط رکھ سکتے ہیں دوسرے میں گرم پانی کا پریوک کریں جس سے کہ اگر آب ہی جائے تو وہ گلے میں نہ ٹھہرے اندر جائے ہمارا پیٹ کے اندر ایسیڈ اتنا ہوتا ہے کہ وہ وہیں اسی کو وہیں پر ختم کر دے گا میں پھر سے کہنا چاہوں گا ہم اپنے پھیپڑوں کے خشمتہ کو پرانایام کے دوارہ سمبرتی سوانس کے دوارہ کپال بھاتی کے دوارہ میڈیکیسن کے دوارہ اسے خشمتہ کو وکشت کریں ہم ڈریں نہیں ان چیزوں کو سمجھیں اور سوسیل ڈسٹینسنگ کا پالن کریں آپ دیکھ رہے ہیں جین مونی کے روپ میں میں نے پٹی لگا رکھی ہے جو کی ہماری جیون سہلی کا ایک انگ ہے اس طرح سے مارس کا پریوک کریں سوشل ڈسٹینسنگ کو بنائے رکھیں سوشتہ کا دیان رکھیں ڈریں نہیں بلکہ اپنے آپ کو تیار کریں کورونا کو ڈرانے کے لیے تیار رہیں آچارہ جی لیکن اب کیونکہ دیش لوگ ڈاؤن سے انڈلوک ہو رہا ہے ویورسائے اپنی اپنی گتی پکڑ رہے ہیں دھرمالے کھل گئے ہیں ان کے علاوہ شیکشنک سنفتان بھی دھیرے دھیرے کھولے جائیں گے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب ایسی پریفتتی میں جس جیون شیلی کے آپ بات کر رہے ہیں اسے ماننا اس پر چلنا سمبھو ہو پائے گا نہیں یہ تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں لوگوں نے اس کو اب سمجھنا محسوس کرنا شروع کیا ہے اور آپ ٹھک کہہ رہی ہیں کہ اب انلوک ہو رہا ہے کل سے ہم دیکھ رہے ہیں مندر سارے کھل گئے ہیں کچھ سمجھ کے بعد اسکولیں کھلے گی تو ایسے کی اندر اور جہاں ہم دلی کی اگر بیٹھ کر کے چرچہ جب کر رہے ہیں کیس بڑھ رہے ہیں اور ادھیک سطرک ہونے کی جوڑت ہے اور ادھیک سابدھان ہونے کی جوڑت ہے اور جس جیون شیلی کی میں بات کر رہا ہوں اس جیون شیلی کی اور ہمیں لوٹنا ہی ہوگا اگر ہمیں بچنا ہے تو ہمیں سعیم آدھاری جیون شیلی کی اور لوٹنا ہوگا بگوان ناہیر نے سٹھ جیو نکائے کا ایک سدانت دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہماری پرتھوی ماتا ہماری آوسکتاؤں کی پورتی کر سکتی ہے کن تو عصیم لالسا کی عصیم اچھاؤں کی پورتی نہیں کر سکتی اور ہم نے عصیم اچھاؤں کے لیے ونوں کو کٹا کھنیس پدارتوں کا انداز اندوہن کیا اور اپنی رسنندریے کے وصیبھو تو کر کے مانسار جیسی پورتیاں میں گئے آج پھر سے ہمیں واپس لوٹنے کی جڑت ہے اور کہیں نہ کہیں بودھ پانٹ ملا ہے انسان کو اس نے سیکھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خود کو بھی سمیں دینا شروع کیا ہے میڈیٹیشن یوک کے دورا اپنے بچوں سے بتیانا شروع کیا ہے اپنے برد ماتا پیتا سے بات کرنی شروع کی ہے لیکن اس کو ایسا نہیں ایک راجستانی قیامت ہے کہ نئی بات نو دن کھانچی تینی تیرہ دن اس کو بھولنا نہیں ہے اس کو ہمیں جیون سہلی کا حصہ بنانا ہے اور تب ہی جا کر کے آج سے تیشو ورس پروہ بھی ایسی مہماری آئی تھی اس نے مہان جینہ چاری بھندر باہو نے انہیں بارہ ورسوں تک یہاں سے سنگ کو لے کر کے وہ نیپال چلے گئے اور انہوں نے کہا بڑے بڑے سنگوں میں نہیں رہے چھوٹے گروپوں میں رہے اور اس وقت بھی انہوں نے اس بات کے لیے آگاہ کیا تھا جو کی آج گرنٹھ میں انیوگ شتر کے اندر وہ موجود ہیں اس کو اپنانے کی جوڑت ہے جین جیون سہلی کو سہیم آداری جیون سہلی کو بھارتی جیون پدتی کو پھر سے ہمیں اپنانے کی جوڑت ہے جب آپ یاتراؤں کی بات کرتے ہیں تو یہ اب کورونا کے کال میں یاتراؤں کیسے ہو پائے گی کیونکہ اب تو چاتر ماس بھی بہت ہی قریب ہے اور اس وار چاتر ماس میں پڑھ رہی تھی چار کی بجے پانچ مہینے کا ہو سکتا ہے اب یہ چاتر ماس کیسے ہوگا مندروں میں پوجہ کیسے ہوگی جو دھارمی کا نشتھان ہے اب وہ کیسے کیے جائیں گے دیکھئے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دھارم سے بھی اوپر راشت رہیں اور ہر دھارم کے انویائیوں کو جو بھی سرکار اور پرساسن کے دوارہ نیم دیے جاتے ہیں ان کا ایمانداری سے پالن کرنا چاہیے اور مجھے یہ کہتے ہوئے ساتھتی پرسنتائر فقر ہیں کہ جین سماج نے پہلے دن سے ہی اپنے مندروں کے کپاٹ بند کر دیے تھے اور جتنے جین آچاری گچھا دی پتی منی اور سادو سادوی ہیں ادھکانس پدیاترہ کرتے ہیں اور چاترماس کال کے دوران اب چونکہ وہ اپنے نردھاری چاترماس اسطل پر نہیں پہنچ سکتے ہیں ایسے کہ اندر لگ بھگ سبھی آچاری منیوں نے سنتوں نے اپنے اپنے چاترماس کے اسطل کو بدلا ہے آس پاس کے چھتر میں ہی کر رہے ہیں اور اس کے اندر بھی ایک گائیڈ لائن دی ہے کہ اس بار کے چاترماس ہمیں بھیڑ بار والے نہیں آتم سادھنا والے کرنے ہیں جس میں ہم ایک آنت میں رہ کر کے اپنی آتم سادھنا بھی کریں اور جنتا جناردن کو بھی عدیق سے عدیق اور یہ آتم سادھنا کے وہ راستے ہیں میڈیٹیسن، یوگ، پرانایام جو ہمارے ایمیون سسٹم کو بھی بڑھاتے ہیں ہماری پلان ارجہ کو بھی بڑھاتے ہیں ہماری جیونی سکتی کو بھی بڑھاتے ہیں تو میں کہنا چاہوں گا اس ابی صاحب کو ہم وردان میں اگر بدلنے کی طلاقوں سیکھ لیں تو اس چاترماس کال کے اندر نہ قبل جین پرمپرہ کے لوگ بلکہ اس مہماری کو بھی ہم جو ہیں اس ابی صاحب کو وردان میں بدلیں اپنی جیون سہلی اس طرح کی بنائیں جس میں دھیان کے لیے استان ہو یوگ کے لیے استان ہو پرانایام کے لیے استان ہو اور میں جس جین پرمپرہ سے آتا ہوں وہاں پر دھیان اور یوگ کتنی پرانی ویراشت ہیں بھگوان رشب سے لے کے بھگوان مہاویر تک جتنی بھی پرتیمہ ہیں اگر آپ دیکھیں گے وہ ساری دھیان اور یوگ کی مدرہ میں ملتی ہے میں نے ہنائٹیڈ نیسنس میں انٹرنیسنل یوگا ڈے کو سمبودت کرتے ہوئے منج پر یین سیکیٹری جنرل بانکی مون تھے ہمارے دیس کی ویدیس منتری بین سرسمان جی تھی آٹ آب لیونگ کے سنستا پاک سیشی رویشنکر جی تھی میں نے نویدن کیا تھا کہ ہجاروں ورسوں کی ہماری یہ مہن پرمپرہ ہے ساری پرتیمہ رشب سے لے کر ماویر تک دھیان اور یوگ کی ملتی ہے میں کہنا چاہوں گا اس تحترماس کال کے اندر سبھی مونی آچاری سادو سادوی اپنے آپ کو عدیق دے عدیق دھیان یوگ پرانیام کی سادرہ سے انوپرانیت کرے اور لوگوں کا بھی مارک درسنگ کرے آچارے جی جب ہم جین جیون شیلی کے بات کرتے ہیں تو اس میں کے بات آتی ہے تو کئی لوگ جو ابھی آپ کو سن رہے ہوں گے وہ یہ سوچیں گے کہ آپ ماسہار کے لیے منہ کر رہی ہیں جبکہ ماسہار سے بہت سی آوشک نیوٹریشن انہیں ملتے ہیں کیوں ماسہار نہیں کرنا چاہیے دیکھیں بھائی میں ناکسی جی بھائی یہ کہنا چاہوں گا آہار کا بھوجن کا سمبند کیول ہمارے سریر سے ہی نہیں آہار کا سمبند ہمارے آچار سے ہے ہمارے بیچار سے ہیں ہمارے بیوار سے ہیں اور میں اگر ایک پنگتی میں کہوں آہار ہمارا سریر من بدھی اندری بھاونار آتما ان سب کو پرابت کرتا ہے اسی لیے ہمارے رشی منیوں نے کہا تھا جیسا کھاوے ان ویسا ہوئے من اور آدھونک میڈیکل سائنس اس بات کو ایکسپٹ کرتا ہے کہ جیسا ہم بھوجن گرہن کرتے ہیں ویسا ہمارے مستسٹ میں نیرو ٹرانس میٹر کا نرمان ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ ہم دوسروں کے ساتھ بیہیوئر کرتے ہیں بیہوار کرتے ہیں یہ جو مانسار کا نشید ہے وہ کیوال ہنسار آئینسا یہ کے لیے ہی نہیں اس میں بڑی گہری درشتی نہیں ہے ہمارے رشی منیوں نے آر کو تین بھاگ میں بھاٹا تامسکار رشی کار رشی کار اور ساتھ بیہیوکہار چونکہ مانسار ہمارے بھیتر تامس کو پیدا کرتا ہے اُتیجنا کو پیدا کرتا ہے آکرہ مقتہ کو پیدا کرتا ہے اور ایک پنگتی میں کہوں تو بن لادین پروڑتی کو پیدا کرتا ہے اس لیے ہماری یہ مانسار کا نشید ہے اور اس سمیں کہا جا رہا ہے کہ یہ کورونا وائرس بھی وہان کی میٹ مارکیٹ سے اٹھا کتنی سچائی ہے نہیں میں نہیں کہہ سکتا پر میں یہ عوض سے کہنا چاہوں گا جس نیٹیشن کی آپ بات کر رہے ہیں اس سے عادت پوشتک تتوہ ہمیں شاکار کی اندر بھی ملتے ہیں میں اس لیے نہیں کہ جہن مونی ہوں اس لیے شاکار کی بطالت کرتا ہوں بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ شاکاری پرانی اور مانساری پرانی کی سریر کی سنرچنہ بلکل بھل ہوتی ہے اس کے آتوں کی سنرچنہ اس کے دانتوں کی سنرچنہ اس کے پنجے کی سنرچنہ تو مانسیہ مولت ہے مانساری پرانی ہے ہی نہیں تو تین تتوہیں پرکرتی بکرتی اور سنسکتی تو مانسیہ اپنے آپ میں شاکاری پرانی ہے اور اس لیے اور پریابرن کی بھی اگر بات کروں مانسار کتنا پریابرن کو نقصان پہنچاتا ہے کتنا جل خرچ ہوتا ہے کتنا آناج خرچ ہوتا ہے کہ لوگ مانس کو پیدا کرنے کے لیے اس لیے میں پھر جھوڑ دوں گا میں کسی کی آستہ اور بشواث کو تھیس نہیں پہنچا رہا ہوں پر میں سریر ساسر کی درشتی سے آرسی کی درشتی سے پریابرن کی درشتی سے میں گھور وقالت کرتا ہوں اس بات کی کہ مانسیہ کو شاکار کی اور بڑھنا چاہیے جس سے کہ وہ بیماریوں سے بھی بڑے بچے اور اس پرکار کے وائرس سے بھی بڑے جاتک پوشتک ترتو کا سوال ہے بہت سے اور ایسے پدار تھے جن میں سارے پوشتک ترتو ہمیں اپلپد ہو سکتے ہیں جی بہت بہت دھنیواد آچارے لوکیش مونی جی آپ ہمارے ساتھ جڑے اور جو باتیں آپ نے کہی ہر برائی میں ہمیں کچھ اچھائی ڈھوننے کی فطرت رکھنی چاہیے اور شاید یہی سوچ ہمیں آگے بڑھنے کی پریڑنا دیتا ہے اور ہمیں جیون جینے کا ایک بہتر نظریہ دیتا ہے آج یہی نظریہ ہم نے آپ سے سیکھنے کی سمجھنے کی کوشش کی بہت بہت دھنیواد ہمارے ساتھ جڑنے کیلئے اس دھرم سمیلن میں ابھی آپ سن رہے تھی جین گروہ آچارے لوکیش مونی کو اب کورونا سرو دھرم سمیلن میں ہمارے ساتھ جڑیں گی آچارے شری چندنا ان کے پاس بھی ہم آپ کو لے چلیں گے آچارے شری چندنا جی ہمارے ساتھ جڑ چکی ہیں ہم ان کے پاس آپ کو لے چلیں گے لیکن ایک چھوڑے سو بریک کے لئے ہم روک رہے ہیں بریک کے بعد جب ہم لوٹیں گے تو جین دھرم کی مدر چریسہ سے ہم یہ سمجھیں گے کورونا سنکٹ سے مکتی کا راستہ کیا ہے مارک کیا ہے